ناصر اکرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز تیوی خبرنام میں آپ کا استقبال ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کرزدار کو محلت دے دی یا پورا یا تھوڑا کرز ماف کر دیا تو اللہ اسے قیامت کے روز اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا جبکہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ترمزی سرکاری ملازمین کی سبک دوشی سے سال بر خبر مکمل معلومات و دستاویزات حاصل کرتے ہوئے وظیفے کی منظوری کو یقینی بنائے زلہ کلکچر راپ مہن جاؤ امنوزب کی برقراری کے لیے محکمہ پولیس چاکو چوبند ہی سطح میں خانونی معلومات سے مسائل کی حل کے لیے پولیس کو شان ڈی ایس پی ستین نا خوجہ کالونی گراؤن کی تحفظ کے لیے بھوکھر تال کامیاب عوام کا تاؤن کئی تنظیموں و زمدران نے تحفظ کے لیے آگے آنے کی عوام سے کی اپیل اور پیش کی اظہار یگانگت نوجوان کے گلے پر چاکو سے وار کے معاملے کو پولیس نے سنجھایا خاندانی جھگڑوں کے چلتے نوجوان نے خود پر کیا تھا وار پولیس کے تحقیقات اب بڑھتے ہیں تفصیل کے طرف ملازمین کے پینشن کیسوں کو پینڈنگ میں نہ رکھتے ہوئے فوراں اقدامات لے زلہ کلیکٹر راموہن راو نے اہدداروں کو دیئے احکامات اسی طرح ملازمین کے متعلقہ خاندانوں کی معلومات جلد جلد درش کروائے جانے کا مشورہ دیا شہر کے کلیکٹر آفیس پرگتی بھون میں ملازمین کے پینشن کیسوں پر اکاؤنٹ جنرل اہدداروں کے تحت ڈی ڈی اوز پینشنر سے اجلاس لگائے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کے زلہ کلیکٹر راموہن راو نے کہا کہ ملازمین کے ریٹائرمنٹ سے ایک سال قبل ہی ان کی معلومات تیار رکھی جائے یا پھر کم از کم چھ مہا قبل پینشنرز کی درخواستیں لے کر اکاؤنٹ جنرل کو بھیجوائے جانے کا مشورہ دیا اور اس طرح کے کام انجام دینے سے ملازمین کو ریٹائرمنٹ تک تمام بینیفٹس حاصل کرنے کے امکانات ہوں گے ملازمین سے ریکوئری کرنے والے آؤٹسٹینڈنگ بقایا ہونے پر پینشن میں یا پھر آفیس کے زدیے ریکوئری کرنے اور بروقت پینشن کی سہولیات دینے کا اظہار کیا ان کاموں کے لئے اہدداران اپنی کوشش کرنے پر ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین کو بروقت پینشن کی سہولیات ملنے کی بات بتائیں پینشن کی منظوری دلوانے پر ملازمین تعمر ان کے ممنون و مشکور ہونے کی بھی بات بتائیں جو اور کھوڑیCon Cru of کشن کی من اللتے پیںشن کی طرف تychاہدی تاکول ہونے پخشنไป اما جانا نپن چیلی چپتونے ہونا انتے امپورمنٹ ہوندی اور انتے امپورمنٹ کارش ناظر ہوندی سم بھی اپنیش کیا منی موری جدمت کم پرسن امپلای اوری تیو نو رو رتائر کارٹ آنگی این سام عرب میں وعدے پیشن پیپرز پروسس آنگیشن plentyمان ہوجد پیدا ہمیں ریٹائرے اور شیوری روز شیوری وارکنگلی، لازٹ وارکنگلی ایک ایک اوپی اینا کوٹ کیا سلگا نیم یا ویلینس کیا سلگا نیم نائنٹی کرنکٹن اینڈے پینشن راکھونڈا اوپردان کی ایوائی تی ارتم پر ہوند یا ایک تک تک ریدیا اوپی کارکھونڈا اونا والن اندر پودا ایٹی پارکٹی لہو مارک شیوری وادو بینیپیٹس اندارا نیم سیٹیٹن لو شہر کے میر آکولا سجاتا اپنی یوم پیدائش تقریب بھاری پیمانے پر منائے کارپیٹرز و میونسپل ملازمین کے درمیان کیک کارٹا اور اس موقع پر کارپیٹرز و ملازمین نے انہیں یوم پیدائش کی مبارک بات دی شہر کے میونسپل آفس میں واقعے میر آکولا سجاتا اپنی یوم پیدائش تقریب بنائے اس تقریب میں کارپیٹرز و میونسپل ملازمین نے شرکت کی اور میئر نے کیک کاٹے وے بھاری پیمانے پر جشن منایا کورپیٹرز و ملازمین نے میئر کو یوم پیدائش کی مبارک بات دی اور گلہ پیش کی اس کے بعد اس جگہ سے نکل کر ماروتی نگر میں واقع سنیہ سوسائیٹی میں ذہنی معذورین کے درمیان کیک کٹ کر یوم پیدائش تقریب بھاری پیمانی پر من آئی گئی اس موقع پر طلبہ و طالبات میں مٹھایا تقسیم کی اس موقع پر میرا اکلا سجادہ نے مبارک بات دیئے تمام اشخاص کا اظہار تشکر کیا اور شہر کی عوام کے وہ ہمیشہ ممنون و مشکر ہونے کی بات بتائی موسیقی 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 خوجہ کالونی گراؤنڈ کے تحفظ کے لئے سید قیسر کی ایک روزہ بھوک ہرتال کامیاب عوام کی تائید حاصل آئیو ایمل سمیت کئی تنظیموں نے اپنی تائید پیش کرتے ہوئے حکومت سے گراؤنڈ کے تحفظ کا پرزور مطالبہ کیا ڈیویزن نمبر ستائیس خوجہ کالونی میں واقع بلدیا کی دو ہزار چھ سو چھ سٹ گرس ارازی کے تحفظ کے لئے سید قیسر ماوین کورپیٹر مجلس اتحاد المسلمین نے آج مسکورہ ارازی پر ایک روزہ زنجیری ہرتال کرتے ہوئے شدید احتجاج درش کرایا انہوں نے بلدیا ایجنڈا میں مسکورہ ارازی کو غیر مجاز طور پر پلائٹینیم ہاؤزنگ سوسائٹی کے نام کرنے کو غیر خانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک سازش کے تحت اس سرکاری ارازی کو قانگی تنظیم کے نام کیا گیا ہے جس کے قلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا سید خیسر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کی پورامن ایک روزہ بھوک ہرتال میں پولیس کی مداخلت پر سوال اٹھائے اور بتایا کہ یہ کروڑوں کی جائدات سرکاری ہے اور یہاں پارک یا میدان سٹیڈیم دواخنہ کچھ بھی تعمیر ہوتا ہے تو ہمارے بچوں اور خواتین کو اس سے فائدہ ملے گا اور گراؤنڈ کے تحفظ کے لیے عوام سے بھی آگے آنے کی پرخلص اپیل کی اور کہا کہ اگر ہم اب بھی بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہے تو یہ قابضین کے قبضے میں چلا جائے گا جس کے بعد کفے افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہے گا اور اس کا سعودہ کرنے والوں پر بھی کڑی تنخیدیں کی جماعت خانہ موجود تھا جماعت خانوں کی یہ لوگ بیش دیئے کوئی بھی مذہبی جگہوں کو بیچا نہیں جاتا عبادت گاہوں کو بیچا نہیں جاتا نماز پڑھنے کی جگہوں کو بیچا نہیں جاتا مندری کی جگہوں کو بیچا نہیں جاتا لیکن یہ کمیٹی ہوں بیش کر یہاں پر آئی اور یہ ریزولیشن والتوستو پاس کرنے کے لیے ایجنڈہ لگائے اس سے پہلے دو ہزار سولہ میں ایجنڈہ لگائے تھے وہ ایجنڈہ کو ہم لوگ فیل کر دیا اس میں تی آر ایس منجلیز بی جے بی کانگریس تمام لوگوں نے سپورٹ کیا تھا پھر سے اب یہ موخہ ہے آخری وقت آ گیا ہے لہٰذا اس کو ہم ایجنڈوں کو پاس کرنے گے پھر ایک نیا کھیل کھیلا گیا اس کے اندر تمام لوگ موجود ہے اس کے اندر تمام کارپلیٹرس موجود ہے اس کے اندر تھوڑے کارپلیٹرس اٹھ کے معاشرے میں نوجوہ نشاور اشیاء کے آدھی ہو کر اپنے زندگیوں کو تبہہ کر رہے زلا قانون امداد ادارہ رکن صدرشن راو کا بیان اور اس غلط عادتوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے حکومت اقدمات لینے کا کیا نشاور اشیاء کا استعمال کر نوجوان اپنی زندگیوں کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے اس کی روک تھام کے لیے طلبہ کو سامنے آنے کے لیے شہر کے کوٹ گلی میں واقع سرکاری طالباتی ہائی سکول میں صلح خانون امداد ادارے کے تحت نشاور اشیاء پر شعور بیداری پروگرام لگایا گیا نشاور اشیاء کے استعمال سے ہونی والے مزیر اثرات کی نمائش کی اس نمائش میں اپنی خابلت دکھائے طالبات کو انعامہ تقسیم کیے گئے اس موقع پر زلہ قانون امداد ادارے کے رکن صدرشن راو نے کہا کہ روز بروز خواتین پر تشدداتی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا اس کی وجہ نشاور اشیاء کا استعمال ہی ہونے کا اظہار کیا نشے کی آدھی ہوئے نوجوان اپنے زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کی روکثام کے لیے ہر کوئی آگے بڑھنے کا مشورہ دیا اس کی روکثام کے لیے ہونے کا اظہار کیا اپنے زبط کی حفاظت کے لیے پولیس انتھک کوشش کر رہی ڈی ایس پی ستنہ کا بیان دی ہاتوں میں مسائل کی ایک سوئی کے لیے پولیس کو اپنا تاؤن دینے کی اپیل کی کامرڈی زلہ ایلارڈی شہر میں ریپڈ ایکشن فورس کوات لگائے اور ایلارڈی پولیس ٹیشن سے روانہ ہو کر بڑی مسجد ڈیلی مارکٹ گاندی چوک بس ٹین برکت پورا چراستے سے ہوتے ہوئے پولیس ٹیشن پہنچے ہم نوزبط کی سلسلے میں کوات لگائے جانے کا ڈی ایس پی ستنہ نے اظہار کیا اس پروگرام میں سی آئی صدہ کا شہر کے سائی کملا کر ایس آئی ٹو کمار راج ہو پولیس ملازمین ریپڈ ایکشن فورس اسسٹین کمانڈٹ انوی راؤ سی آئی سی کے ریڈی اور ساٹ ملازمین کوات میں حصہ لیے ملازمین ریپڈ ایس پی یہاں لیتی ایک مختصر سا وقفہ چلنگا نامے پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے طریقے سے نسوں وہ ذہنی سکھ وہ شراب نوشی فیت کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جن کی تیر دھرکن جادو ٹونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فورن لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے ٹیکسی کام کو ٹیک میں ناراض دی بیوی شہر کے بھی چپو شبا خراب و سیگریٹ گھت کا گلپام کے آدھی مریضوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو ہرپیٹر بستان کے روبرو خلیل واری نیرام آباد آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کے اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز جویلر صرف فیزا جویلر پر دستیاب فیزا جویلر جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسز گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلر پر 916 کے ایڈیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجئے کہیں بھی معلوم کروالیجئے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلر پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے فیزا جویلر وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے برتہ مزید تفصیل کی طرف خجہ کالونی گراؤن کے تحفظ کے لئے زلا بھر کی عوام کو آگے آنے کی ضرورت تاکہ مسلم گنجان آبادی والے علاقے میں ہمارے بچوں اور خواتین کو پارک میدان اور دواخنی جسی سہولت مل سکے خفیہ طور پر ایجنڈا پاس کرتے ہوئے مخصوص سوسائٹی کو بلدیا کی اراضی فروخت کرنا غیر خانونی وہ مزاہ کا خیز سید قیسر کی ایک روزہ بھوکھرتال سے جمع تلمہ شریع بوٹ ایم ایسو اور دیگر تنظیموں وہ جماعتوں کے قائدین کی اظہار یگانگت مسئلے کے حل تک احتجاج چلانے کا اظہار خجاگالوں گرون کے پاس جمع ہوئے ہیں اور یہ معلوم ہوا کہ بلدیا میں سرکولر پاس کیا گیا جبکہ یہ عوامی جگہ ہے اور اس کی حفاظت ہم تمام کا فریضہ ہے میری گزارش ہے کہ تمام ذلے کے عوام اٹھ کر آئیں اور اس کی حفاظت کریں امت مسلمہ سے میری گزارش ہے کہ یہ چونکہ عوامی مسئلہ ہے اور یہاں پر بلدیا کی طرف سے پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ پارک بنایا جائے گا لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اندرونی طور پر کچھ سازش کی گئی اور یہ فروخت کیا جا رہا ہے اس لئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں شریعہ ووٹ کی دینب سے ہم سب آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ تمام علماء بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں عوام سامنے آئے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں جو کہ ایک سرکاری آرازی ہے بلدیا کے تحت تھی اور اس میں ایک سازش کے تحت سابق میں بھی ایک مرتبہ اس کا ایجنڈ آیا تھا تو جس کو بلدیا میں پاس نہیں کیا گیا تھا اور بہت زیادہ میڈیا میں اس کی شور ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کو روک دیا تھا اب ایک ماہ قبل اس کو اندرونی طور پر ایسا معلوم ہوا کہ بلدیا میں اس کا بل پاس کر لیا گیا ہے میں منسپل کارپریشن کے بلدیا کمیشنر صاحب اور اسی طرح کلیکٹر صاحب اور کمیشنر منسپل جو منسٹر ہے کٹی آر صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جگہ کیونکہ یہ عوامی جگہ ہے سرکاری جگہ ہے اس کو آپ چاہے تو سرکاری کسی کام کے لیے استعمال کرے یا پھر یہاں کیے چونکہ مسلمانوں کی گنجان آبادی میں ہیں اس لئے یہاں پر یہاں کے بچوں کے لیے یا خواتین کے لیے پارک یا بچوں کے لیے پارک یا خواتین کی چہل خدمی کے لیے یعنی تو جو اراضی چھوڑی گئی تھی اس کو اپنی بد نیتی سے چند مفاد پرستوں نے آج ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ایجنڈے میں منظور کیا یہ قابل مضمت بات ہے یہاں کے جو ہزاروں مسلمان یہاں پر بستے ہیں ان کی مضمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ مسلم قوم کے لیے مسلم بچوں کے مستقبلی کے لیے مسلم خواتین کی چہل خدمی کے لیے اس کو یہاں پر ایک اچھا پارک بنائے اور جو منصوبہ دو دہائیوں سے سڑک کی مرمت کروانا پھول جانے سے عوام سخت دشویروں کا سامنا کر رہی اس لیے کہ تقریباً سڑکوں کی مرمت کروائی حکومت اس سڑکوں کی بھی مرمت کروانے کی خواہش صاحب کر رہی سرکونڈا منڈل کی تمام دیہاتوں کی سڑکوں کی حکومت مرمت کروائی اور سڑکوں کی توسی کرتے ہوئے بی ٹی روڈز کی تعمیرات کی اور کروڑوں کے فنڈز کو خرچ کرتے ہوئے دیہاتوں کو جانے والی سڑکوں کی شکل و صورت تبدیل کیے اور نکس لائٹس کا خلا ہوئے پاکلا وہ پندی مرگو کو جانے کے لئے سڑک کی سہولیات نہیں تھی نکس لائٹس کے دور میں ہی تبکہ اس پی روی شنکر این آر اپنی خصوصی دلچسپی لے کر ان دیہاتوں کو جانے کے لئے سڑک کی تعمیرات کروائی مگر تب سے لے کر آج تک اس سڑک کی مرمت نہیں کروائی جس سے پندی مرگو پاکلا کی سڑکیں بتر ہو گئی گہرے گڑوں میں تبدیل ہو جانے سے ان دونوں دیہاتوں کی عوام پیدل چلنے کے لئے بھی دشواریوں میں مبتلا ہوئے ٹیارس حکومت ان سڑکوں کی شناکت کروا کر اپنی دلچسپی لینے کی متاثرہ دیہاتوں کی عوام حکومت سے خواہد ساہر کر رہے اپنے گلے کو خود ہی کاٹ کر پولیس کو غلط فہمی میں مبتلا کیا نوجوان آخر کار اپنی غلطی خبول کیا اور دو روز قبل ہوئے معاملے میں منظریام پر آئی معلومات کچھ اس طرح ہے شہر کے نیالکر روڑ پر اپنے گلے کو کاٹ کر پولیس کو غلط فہمی میں ابتلا کیے نوجوان کے ذریعے ہی اصلی معاملے کو پولیس نے منظریام پر لیا اس کے متعلقہ معلومات شہر کے انسپیکٹر نریش نے دی دو روز قبل شہر کے ویویکانند کالونی کا رہنے والا منوج نامی نوجوان اسے نامعلوم گنڈے گلہ کٹ کر قتل کرنے کی کوشش کرنے کی پولیس کو یقین دلایا ملزمان کی تلاش کی پولیس اس علاقے کے سی سی ٹی وی فوٹیش کا مشاہدہ کی اور اس اوقات اس مکان کی اطراف و اکناف کوئی بھی نہ آنے کی تجدیق کی پولیس منوز سے تفتیش کر کے اصلی راز اگلوائی جس سے منوز نے اپنی غلطی خبول کرنے کی سی آئی نے بات بتائی منوز خاندانی تنازی وہ حالات سے اپنا گلہ خود ہی کٹ کر پولیس کو دیگر افراد کے نام بتاتے ہوئے غلط فہمی میں اقتلا کیا آخر کار منوز اپنی غلطی خبول کرنے سے پولیس نے منوز پر خانون کے تحت کیس دش کرنے کا اظہار کیا ان سی وی سی سی سرٹیفیکٹس کے نام پر دھوکہ دے رہا صدھار ڈگری کالیج کے ریجسٹریشن کو فوراں منسوخ کیا جائے طلبہ جی سی نے کیا مطالبہ تلنگارہ یونیورسٹی آفس اس کا گھیراو کر احتجاجی مظاہرہ کیا آرمور وہ بھیمگل منڈلوں کے مستقل میں چلائے جا رہا ہے صدھار ڈگری کالیج کے انتظامیات دھانلیا کرنے کا طلبہ سنگموں کے جی سی نے احتجاج جتاتے ہوئے سخت پرہمی جتائے ڈشپلی کے تلنگارہ یونیورسٹی میں احتجاجی مظاہرہ کیا بابل داخلہ سے آفس کی عمارت تک ریالے نکال کر دھرنا منظم کیا اس موقع پر جی سی کنوینڈر جوالا نے کہا کہ ان کالیجوں کی انتظامیات پر اقدامات لینے کی اپیل کرنے پر بھی وی سی کسی بھی طرح اقدامات نہیں لے رہے اور صدھار کالیج کے ریجسٹریشن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا کالیج کی منسوخی اقدامات نہ لینے پر ظلافر میں شدت کے ساتھ مہم چلائے جانے کا انتباہ دیا موسیقی ہریتا حرم پروگرام کو کامیاب بنانے کیلئے گاؤں کی عوام تیار ہو رہی ایک گاؤں میں ایک لاکھ پودوں کے کیسی آر کے نارے کو عمل میں لانے کیلئے تیاریاں کر رہے ہیں اندلوئی منڈل کے لولم گاؤں میں سرپنچ وو سیکریٹری کی خصوصی دلچسپ پلے کر ہریتا حرم پروگرام میں عوام کو شرکت کروانے کی کوشش کی ہے ابھی تک جنگلات نرسری سے ایک لاکھ پودے لاکر دیہات میں شجرکاری کے لئے رکھا اور ان پودوں کی شجرکاری کروانے کے لئے روز دو مرتبہ پانی ڈال کر ان پودوں کی فیلڈ اسسسٹن بھومیا حفاظت کر رہا ہے آئندہ مہا کی دو تاریخ سے عوام میں پودوں کی تقسیمات کروانے کے منصوبے تیار کیے اس موقع پر ایف اے نے پودوں کے بارے میں معلومات دی اور ہر گھر میں تین پودوں کی شجرکاری کر ان کی حفاظت کرنے کا اظہار کیا لولنگ گرامم نا پیرو بھومیا اکڑا لولنگ گرامم لہو پینڈسٹینڈ کا پانج یست تُن نا نو مہا یککو نرسری گورنم اچھنٹ وانٹی مہا یککو نرسری ٹارگیٹ لکشا مککل پیمپکم اندلو بھاگنگ لکشا مککل لہو بھاگنگ مہا گرامم مہا گرامم سرکاری ملازمین کی سبک دوشی سے سال بھر خبل مکمل معلومات و دستاویزات حاصل کرتے ہوئے وظیفے کی منظوری کو یقینی بنائے زلہ کلکچر را بہن جاؤ امن و زب کی برخراری کے لئے محکمہ پولیس چاکو چوبند ہی ستے میں خانونی معلومات سے مسائل کی حل کے لئے پولیس کو شان ڈی ایس پی ستین ناو خوجہ کولونی گراؤن کی تحفظ کے لئے بھوکھر تال کامیاب عوام کا تاؤن کئی تنظیموں و زمدران نے تحفظ کے لئے آگے آنے کی عوام سے کی اپیل اور پیش کی اظہار یگانگت نوجوان کے گلے پر چاکو سے وار کے معاملے کو پولیس نے سلجھایا خاندانی جھگڑوں کے چلتے نوجوان نے خود پر کیا تھا وار پولیس